ہلو نمشکار میں ہودیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاکس آئیے بات کرتے ہیں بگ بو سترہ کے کلارت کے اپیسوڈ کی جس میں کی روحی شٹی آئے تھے اور روحی شٹی نے اس پورے سیزن کا سارا انش کچھ سوالوں کے طور پر یہ کنٹسٹینٹ اور جنتہ کے سامنے رکھا اب جس طرح سے روحی شٹی آئے روحی شٹی سے پہلے آیا تھا میڈیا میڈیا سے پہلے آئیسے سلمان خان اور پھر کرن جوہر بھی آیا تھا اور یہی جو میڈیا تھا یہ آئی تنگ تھرڈ ویک میں بھی آیا تھا جگنا کے لئے پریس کانفرنس کرنا ہے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میڈیا دو بار آ چکا ہے کرن جوہر دو بار آ چکا ہے سلمان خان پچھلے سو دنوں سے شو کو دیکھ رہے ہیں ہوسٹ کر رہے ہیں لیکن جو کچھ باتیں کل روحی شٹی نے کری وہ باتیں نہ تو کسی میڈیا والے نے کری نہ کرن جوہر نے نہ ہی سلمان خان نے لیکن شو ختم ہونے سے ماتر دو دن پہلے یہ روحی شٹی آتا ہے اور وہ سارے سوال یا وہ سارے پوائنٹس ہائیلائٹ کرتا ہے جو ٹیکنیکل ہوسٹ کو اور میڈیا کو ہائیلائٹ کرنے تھے اب لاسٹ لاسٹ میں آ کر کہ یہ سارے پوائنٹ ہائیلائٹ کر کے میکرز کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آئی دنگ اس کا جواب بھی نا شو میں ہی آپ کو مل گیا جب اپیسوڈ کے اینڈ میں یہ منی بدنام اور اس کا جو چڑی کمار ہے وہ بات کرتے ہیں کیا مطلب ووٹ پر اثر پڑتا ہے تو منی بدنام کیا بولا تھا آئے ووڈنگ پر اثر پڑے اس کے لیے ہی تو یہ سب ہوا ہے کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ لاسٹ لاسٹ میں یہ سارانش کے طور پر کچھ جو سوال پوچھے گئے ہیں یہ ایک کہتے ہیں کہ کفن میں ایک لاسٹ کیل ٹھوکنے کا کام کیا ہے یہاں پر مییکرز نے اور سوشل میڈیا پر تو بھائیہ الگ الگ نیریٹیو چلی رہے ہیں کوئی منی بدنام کو وینر بول رہا ہے کوئی ابشک کو بول رہا ہے کوئی ڈی ایس کے جیسا ہے جس نے انکیتہ کو پہلے سے وینر بول دیا ہے پتا چلے کہ بھئی یہ ساری باتیں سائیڈ میں رہ گئیں اور بائنگن یعنی کہ آرون کمار آتے ہیں آرون ماہ شیٹی اور وہ ٹروفی لے کر کے چلے جائے بھائی ایسا ہو بھی سکتا ہے یہاں پر یہ جو میں نے بات کری ہے وہ صرف ایک ہی آدھار پر میں یہ بات کر رہا ہوں اور وہ آدھار یہ ہے اونسٹی کا ایک ریال پرسنیلیٹی کا اور اس گھٹیا لیول پر نہ گرنے کا جو ایک پوائنٹ ہائی لیٹ کرا روی شیٹی نے کہ یہ آرون ماہ شیٹی نے لڑائیاں کری ہیں بولا ہے لیکن اس گھٹیا لیول پر وہ نہیں گرے ہیں اور جو ریسپیکٹ کا جو دائرہ ہوتا ہے نا اس کو آرون ماہ شیٹی نے کبھی بھی کروس نہیں کیا ہے اور اس کے اوپر تو گھر والوں نے ہمیں بھی بھری تھی کہ ہاں یہ ارونما شٹی کبھی ریسپیکٹ کا دائرہ پار نہیں کرتے ہیں اور جس طرح سے مطر یہ ٹروفی آئی ہے بھائی یہ ٹروفی مجھے لگ رہا ہے کہ ہڑپا کی خدائی میں سے اس کی ویگ بوز کی کریٹیو ٹیم کو ملی ہوگی لیکن یہ جو ٹروفی ہے مطروں اس ٹروفی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کچھ مینار ہیں دکھائی دے رہی ہیں اور ای تنگ یہ دماغ کا روم جو ہے اس میں جسے وہ جو کیا بولتے بیلڈنگ کا جو اوپری جو رہتا نا اس طرح کا آپ کو وہ دکھائی دے رہا ہے ساتھ میں چار چھوٹی چھوٹی مینار ہیں یہ چار چھوٹی چھوٹی مینار ہیں بھائی کہیں چار مینار کو تو ریپریزنٹ نہیں کرتی ہے حالانکہ صرف یہ ایک observation ہے یہ کوئی میرا final prediction یا conclusion نہیں ہے ایک prediction تو میں سیزن کے start میں دے چکا ہوں کہ بھائیہ انکیتہ کو یہ جتانے والے ہیں اور پورا narrative اسی آدھار پر بنا گیا تو میں تو اپنی بات پر اڑک ہوں میں اپنی بات سے پلٹ نہیں رہا ہوں کہ بھائیہ میں نے بولا تھا انکیتہ کو جتائیں گے تو میں ابھی بھی اس پر اڑک ہوں لیکن جس طرح سے ایک narrative shift ہوا ہے وہ ایک possibility ہو سکتی ہے کہ بھائیہ ہم ادھر انکیتہ انکیتہ یا منی بدنام کرتے رہے جائیں ٹروفی لے جائے کوئی اور جیسا کہ پیچھے کی سیزن میں تھا نمو اور shift ہاگرے نمو اور shift ہاگرے کرتے رہے وہ stand آیا چھپری اچھا stand چھپری اور یہ کندری وندری یہ سب کے سب منی بدنام کے لیے بمپر ووٹ کرنے میں لگے ہیں یہ منی بدنام جو کی نہ صرف جھوٹا ہے نیکس ڈیول کا بومنائزر ہے اس کی ان ساری چیزوں کو کیسے یہ چھپری stand اور یہ کندری وغیرہ ignore کر رہے ہیں دیبان کے سامنے بھی کرن کندرہ اس کا منی بدنام کو justify کرے گا دیکھ منبر ہو گئی گلتی ہم انسانیں گلتی کرتے ہیں ٹھیک ہے انسان ہیں گلتی کرتے ہیں تو ایک بار کرو گلتی دو بار کرو گلتی تین بار کرو نا تو وہ عادت ہو جاتی ہے اور یہ منی بدنام نے پتا نہیں یہ گلتی ہیں کتنی بار کری ہے تو ایک چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ایک گلتی کرنے والا نادان دوسری گلتی کرنے والا انسان تیسری گلتی نا پھر آپ کے character کو درش آتی ہے اور یہ منی بدنام کا character کیا ہے یہ تو پورا دیش جان چکا ہے اب irony کی بات یہ ہے کہ روئی شٹی نے جو باتیں کری ہیں یہ باتیں کبھی سلمان خان نے تو نہیں کری تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہم سب کے سنگ پھرکی لے گئے ہیں makers وہ points وہ سوال جو کہ سلمان خان کو highlight کرنے تھے کہ بھائی تم تو گھمائے جا رہے ہو گول گول باتیں کرے جا رہے ہو یاد ہے نا آپ کو سلمان خان نے کیا کہا تھا ارے تیسری گئی ہے چوتی آجائے گی چھے ہیں چلو چار نہیں چھے ہیں تو کیا ہو جاتا اچھا سلمان خان جو being human لے کر کے چلتا ہے being human کا tag لے کر کے چلتا ہے اسی سلمان خان نے کیسے تھرک پنتی کو open promote اور justify کر دیا کہ بھائی چار نہیں چھے ہوں گی تو کیا ہو جاتا اچھا واہ 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 ایک طرف سلمان خان family values کی باتیں کرتا ہے دوسری طرف وہ humanizer پنتی کو defend کر رہا تھا justify کر رہا تھا اور یہاں پر روئی شٹی تو کچھ الگ ہی بات کر رہے تھے مطلب ایک چیز دیکھیں کہ contradiction کتنا ہے نا روئی شٹی کی ہوسٹنگ میں ان کے انداز میں ان کے دوارہ highlight کیے گئے سوالوں میں یہ سارے سوال سلمان خان نے کیوں ignore کر دیے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے مطلب کہ ایک سیزن کے اندر دو ہوسٹ آئے ہوں اور دونوں کا ہوسٹ کرنے کا یا پھر points جو رہتے ہیں انہیں discuss کرنے کا طور طریقہ points سب الگ الگ ہوں مجھے یاد آرہا ہے بگ بوس پندرہ میں جب سلمان خان کہیں عبودھا بھی گیا تھا اور سیٹرڈے کو نہیں آ پایا تھا تو فرا خان آئی تھی ہوسٹ کرنے کے لیے اور فرا خان نے کہا تھا عمر ریاض سے کہ عمر دنیا کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم آسیم کے کوپی کر رہے ہو نہیں تمہارا گیم الگ ہے تمہاری personality اور تمہارا گیم plan آسیم سے ٹوٹل الگ ہے تو باقی سب کی باتیں ignore کرو you're doing good یہ فرا خان کا ایک feedback تھا عمر ریاض کے لیے but next episode یعنی کہ سنڈے کو جب سلمان خان کا helicopter یا ہوائی جات وہاں film city میں لینڈ کرتا ہے اور سلمان خان آتے سے کیا بولتے ہیں تو بتتمیج ہے تو ڈاکٹر باہر بھی یہی کرتا ہے کہ تیرا بھائی بھی بتتمیج تھا یہ جو میں نے example آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آپ کے سامنے دکھاتا ہے کہ سلمان خان ایک الگی tangent پر آ کر کے host کرتے ہیں ایک الگی narrative چلاتے ہیں اور وہاں پر سیٹڈے کو فرا خان کچھ الگ باتیں کر کے گئی اور سنڈے کو سلمان خان نے کچھ الگ اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ پورے سیزن کے اندر سلمان خان کچھ الگ ہی narrative چلا رہے تھے اور یہاں end end میں آ کر کے پاپ دھونے کے لیے یا پھر یہ کہیں کہ جنتہ کی نظروں میں شو کی image کو بچانے کے لیے makers نے روی شٹی کو لاکر کے کھڑا کر دیا اور ایک damage control activity کی ہاں یار کچھ points جو ڈی ایس کے جیسے لوگ highlight کرتے ہیں جو کی actually میں public opinion ہے میرے مند میں جو باتیں آتی ہیں ایک درشک کے طور پر آتی ہیں اور جس طرح سے مجھے comment آتے ہیں جس طرح سے میرے مطر و دوستیار جو باتیں کرتے ہیں کبھی کبھار جب شو کی باتیں جم وغیرہ میں یا building میں ہوتی ہیں تو ان کی thought process ان کی باتیں ہیں میرے review سے بالکل mail کھاتی ہیں ایسا نہیں کہ وہ میرے review دیکھتے ہیں اس لیے ان کے دل سے یہ باتیں آتی کیار ویکی اتنا تو غلط نہیں تھا جیسا کی میکر سے دکھا دیا اور یار یہ منی بدنام کو کیسے ہی سلمان کھان support کر سکتا defend کر سکتا یا ڈی ایس کے یا عبیشہ کتنا fake یہ لوگ کیسے اس کو support کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو thought process ہماری ہے ایک درشک کے ناتے وہی thought process یہاں پر رویش ایٹی کی اب رویش ایٹی کی یہ thought process کیوں ہوتی جیسے کہ رویش ایٹی نے خود claim کر آ کہ وہ دیکھتے ہیں اور انہوں نے episode دیکھیں اور جو جو points رویش ایٹی نے highlight کرے ہیں اس سے ثابت تو یہ ہو گیا ہے کہ ہاں actually میں رویش ایٹی نے episodes دیکھے ہیں جس طرح سے وہ انکیتہ کو بتا رہے تھے یہ بار بھی ہنڈا اور آئیشہ کا قصہ کہ ادھر بیٹھی تھی بار بھی ہنڈا آئیشہ کے بات کر رہی تھی پھر پٹ سے ادھر جاتی پھر انکیتہ بلتی میری بات ہو رہی ہے تو رویش ایٹی نے چیزیں دیکھی ہیں اور رویش ایٹی نے چیزیں اسی انداز میں دیکھی ہیں جس انداز میں کہ ہم سب کے سامنے رکھا ہے چاہے وہ انکیتہ کا دوگلاپن اور انکیتہ کتنی جھوٹی ہے اس انکیتہ نے سترہ سو ساٹھ بار اس کو وکی کو روکا ہے ٹوکا ہے لیکن میں نے نہیں روکا میں نے جھوٹا وکی نے یہ بولا میں نے نہیں روکا اچھا اگر ایشہ جو ہے وہ انکیتہ کو کتنے چنٹو تھا مانارا وکی اور انکیتہ چوتھے پر انکیتہ تھی تو آپ نے دیکھا تھا اس انکیتہ کو اپنی چھوٹی بین ایشہ سے ہی پرابلم ہو گئی تھی بھی کہ دو انکیتہ کو گودھوی لے لکھر کہ گھوم یہ وہ یہ وہ اور بڑی صفائی سے انکیتہ جھوٹ بول جاتی ہے کہ نہیں اس نے کبھی نہیں ٹوکا کبھی کنٹرول نہیں کرا کبھی روک ٹوک نہیں کری جبکہ روئی شیٹی نے بول دیا کہ ہاں آپ لوگ نے آپ نے سپیشلی انکیتہ کافی روک ٹوک کی ہے اور اس کا تو گواہی وہاں روئی شیٹی نے انکیتہ کو سیلفش اور فیک ڈیکلیئر کر دیا بلکہ وہ جو میڈیا کے لوگ آئے تھے روئی شیٹی نے کیا بولا کہ میڈیا میں کچھ آپ کے بھی فرینڈز تھے اور میڈیا کے سامنے اس نے انکیتہ نے پویتر رشتہ والا کردہ نیوانے کے چکر میں انڈر دبست کس کو ڈال دیا اپنے ہی پتی دیو کو ویسے اس اپیسوڈ کی جب شروعات ہوئی تھی وہ ڈانس وانس اور وہاں پہ یہ جو ٹیزم پنتی چل رہی تھی یہ باربی ہانڈا اور اس کی کیا نام اس کا منی بدنام اسی دوران بلش وغیرہ کرنا کیا سیریس پرپوز پنتی اس طرح کی جو چوتیاں میٹے خرکتیں چل رہی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انکیتہ کس سے باربی ہانڈا سے بول رہی تھی کہ جرنی ویڈیو میں ایسا تو کچھ نہیں دیکھا کہ ویکی نے اتنا کچھ گلت کیا ہو یا میں نے کچھ بہت اچھا کیا ہو اب یہ انکیتہ لوخنڈے 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 جسے دیکھ کر کے ویکی بھئیہ کے ججبات اور ایموشن ہو جاتے تھے تھنڈے اس انکیتہ لوخنڈے نے تو بھئی اپنے چھوٹے سے ڈائیلوگ سے پورے بگ بوز کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی I think پانچ سیکنڈ کا ڈائیلوگ تھا کہ یار میری جرنی میں میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں اتنی پوزیٹیو اور ویکی نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ اتنا نیگیٹیو باہر جا کر کہ میں ویکی کے لئے سٹینڈ لوں گی ویکی کے لئے سٹینڈ تو میڈم آپ کو یہی پر لینا تھا I think دو ویک پرانا میرا ریویو جا کر کے دیکھی گا کرن جوہر جب آیا تھا تو میں نے اس ریویو میں کچھ پوائنٹس highlight کرے تھے کہ کرن جوہر جب نیشنل ٹیو پر ویکی کو اور ویکی کی ممی دونوں کو نیگیٹیو لائٹ میں دیکھا رہا تھا تب انکیتہ کو ایک فرم سٹینڈ لینا تھا وہی ڈائیلوگ مجھے یہاں repeat کرنا پڑے گا کہ sorry to say کرن with all the due respect آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میرے پتی یا میری ساس کے بارے میں کچھ بولنے کا ہمارا جو بھی میٹر ہے ہم باہر جا کر کے solve کر لیں گے میں ضروری نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمارے especially میرے ساس کے statement کے اوپر یہاں پر کچھ بھی ٹیکا ٹپنی کی جائے میں میرے رشتوں کے لیے بہت زیادہ کیا بولتے اس کو کیا بولتی ہے وہ possessive میں اپنے رشتوں کے لیے بہت زیادہ possessive ہوں اور میں اپنی value family values کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوں اور کسی بھی طرح سے میرا پریوار میری family کا نام خراب ہو ایسا کوئی کام میں یہاں پر برداشت نہیں کر سکتی وہاں آپ کو brownie points مل جاتے لیکن نہیں اب ساپ نکلنے کے بعد میڈم لاتی پٹ پٹا رہی ہیں اب پچتا ہے ہوت کیا چیڑیا چھپ گئی کھیت یا پھر جیسے کی روی شیٹی نے کہا نا کہ آدھے آدھے گھنٹے میں آپ لڑتی تھی پھر آدھے گھنٹے میں حق کرتی تھی ہمیں پھر پلانڈ لگ رہا تھا سب آپ کہتی ہو کہ آپ کو منارہ کی چڑھانے سے دکت تھی اور آپ کہہ رہی کہ آپ کو کسی اور سے نہیں تھی تو ویکی نے وہ جو یہ ایکروبیٹ کر رہی تھی جمناسٹ کر رہی تھی ایشا تب بھی یہ انکیتہ بولی تھی میں تو دس بارو کلومیٹر پہ دل چکتی ہوں کیا آپ نبی ہو کیا آپ اٹھارہ انیس سال کی نبی ہو جو یہ یہ نو بڑی نبی والی جو ایکٹنگ کرتی ہے انکیتہ لوکھنڈے یہ اگر وہ بیس سال پہلے کرتی پچیس سال پہلے کرتی تو سمجھ ماتا لیکن آپ چالیس اکتالیس سال میں نبی کے ایکٹنگ کر رہی ہو تو بھائی میں نے تو پہلے بھی کہا کہ وکی اور انکیتہ کی جو فائٹ ہے وہ مجھے تو پوری طرح سے پری پلانڈ اور فیک لگتی ہے جیسے چنکے چنٹو یا پھر آئیشہ کوٹھے والی اور ملنی بدرام ویسے تو رویش شٹی نے کافی بڑی باتیں کریں ملنی بدرام جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا رویش شٹی کے سوالوں کے وچھار کے بعد اب کیوں نہیں ہس کر سامنا کر رہا تھا کہ میں ہس ہس کے deal کر لیتا ہوں مجھے 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 معاف کر دو رویش شٹی نے جو ایک ضبردست ڈائلوگ دیا نا اس کو مونی بدرام کو کی مونی بدرام جو رش توڑ دی نا جو ڈوڑ دی نا لیکن مرد کی طرح سچ بول دی بھائی اتنا ڈائلوگ ارے پورے مونی بدرام کی جرنی پر بھاری پڑیا اور چار چان تو تب لگ گئے جب یہ اس مونی بدرام کا چڑڈی بڑی ہے اس نے اور باروی ہنڈا جو پانچ منٹ دے دی پانچ منٹ بہت ہے میری لیے یہ باروی ہنڈا جو پانچ منٹ کے لئے اس کو حق کرنا چاہتی تھیں انہوں نے بھی چومو کمار کے ساتھ مل کر کہ ابھی شکر بھائی آخری ڈائلوگ بھاری یہ والی لائن تو ابھی شکر کمار کے اوپر بھی آنے والی ہے جیسے لڑکیوں کے موہ پر آتا ہے لڑکی کو ہٹ کرتا کبھی لڑکی پر ہاتھ مت اٹھ اس طرح کے بات ارے بھائی صاحب مطلب منی بدنام اور اس کا چڑڈی بڑی ہے دونوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ روی شٹی نے مجھے پرابلم بس اسی بات سے ہے لیکن پورا سیزن نکل گیا بٹ اینڈ اینڈ میں آ کر اس طرح سے آپ سوالوں کا سیشن رکھ رہے ہو جرنی کا سارا آنش اور آپ ایک مجھے کی بات دیکھیں ابھی دو دن پہلے تک جرنی ویڈیو چل رہے تھے جرنی ویڈیو میں بگ بوس نے کچھ اور بولا یا روی شٹی نے کچھ اور بولا سالہ ہم کو چکر گھنی بنا رکھا ہے کبھی کچھ دکھاتے ہو جرنی میں چڑڈی بڑی شومو کمار یا باربی ہانڈا یا مرنی بدرام ان کی جرنی کو فیبلیس بولا جارہ ہے باربی ہانڈا کو بولا جارہ کی آپ نے شو میں گیم نہیں کھلا آپ نے جیا ہے اور روی شٹی تو کچھ ایک دن پہلے کچھ اور سلمان کھان کے کچھ اور یہ جرنی ویڈیوز میں کچھ اور میڈیا والوں کے کچھ اور اور ایک چیز آپ نے بھی اوزب کی ہوگی اس ویک میں ویکی کے ایلیمنیشن کے بات اس شو میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ایک مطلب جو بند پڑی سی گاڑی ہے جس میں کنٹینٹ ختم ہو چکا ہے کبھی سلمان اس بند پڑی گاڑی کو پش کر رہا کبھی میڈیا اور سننے میں آئے کہ ایک بار تو کوئی پندیت آ چکے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا کے سب سے بڑے ریالیٹی شو کے اندر کنٹینٹ کا اتنا ساتھ کچھ سستے وکی لائیں گے اور سستے وکی بھی دیکھو بھٹی بیٹی بھٹی اور یہ کندری کمار جو کھرٹی کام رہا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو یوز کر چکا ہے چو مونی بزرام کو ڈیفنڈ کرنے کون آرہا پچھلے سیزن چوم کمار پرو لیول مطلب یار مطلب کہ پانی سے پانی ملے ملے اکیت سکیت یعنی سے گیانی ملے ملے نیچ سے نیچ اور یہ ساری چیزے کر کون رہا ہے بھائی ساب یہ ساری چیزے کر رہے ہیں میکر یہ میکر جو کی ایک ڈسکلیمر لے کر آجاتے ہیں یہ ایک ریالیٹی لیکی ڈی ایر بیگ بوس آپ کی سیوہ میں سوی نئے نیویدن ہے کہ میں آرور ما شیٹی انگیدہ لوکھنڈے ابھیشک چومکوار منی بدنام اور بار بی ہنڈا ہم چاہتے ہیں کہ روی شیٹی کو یہاں پر بھیجا جائے اور ان سے سوال جواب کا سیشن کرا جائے اس کے بعد میری لئے اس کو بھٹی بھٹی بھٹوری بھی کھانے ہیں انہیں آپ بھیج دیجئے گا آگیا سے ونائکاری دنیا بھر کا اب ظاہر سی بات میں تروں سلمان خان کہتا ہے ہم بار سے کچھ کٹرول نہیں کرتے تو یہ کٹیسٹینٹ تھے جنہوں نے روشیٹی کے ڈریس وہ سیٹ اپ وغیرہ سب کچھ انہوں نہیں بنایا ہوگا بڑے مہنتی کنٹسٹینٹ ہیں کہہ کر کے پبلک کو چوتیا بنانا کوئی سلمان خان اور بگ بوس سے سیکھے ایک ایسا کام جو سلمان خان کو کرنا چاہیئے تھا وہ کام سلمان خان نے کبھی نہیں کرا ایک ایک دنیا کے سوال جواب کرنے اور سستے وکیلوں کی ٹولی آجائے گی اس کے بعد ڈانس پرفرمنس اس کے بعد سننے میں چھے گھنٹے کا گرینڈ فینال ہے بھائی صاحب چھے گھنٹے میں تو آخری کے چھے منٹ دیکھوں گا اور آپ دیکھئے کام جیسے بگ بوس سیزن ٹو بارہ بجے ختم ہو چکا ہوگا یہ بھی زیادہ بول دیا میں نے ٹی وی پر لیٹ آتا ہے تو کتھے مورک پرانی جتنے بھی رہنگے نا وہ رات کو ایک بجے سوہ ایک بجے اس شو کیلئے لائیو ووٹ کریں گے جو کی تقریبا گیارہ پونے گیارہ بجے ہی ختم ہو چکا ہوگا اور دیڑ بجے تک تو یہ لوگ پارٹی وارٹی کر کے اپنے ہوتل اور انٹرویو سیشن دے رہے ہوں گے لیکن وہ فین جنہے لگتا کہ ان کے ووٹ سے جیتے گا وہ لوگ رات کو سوہ ایک بجے لائیو سینما پر ارے اس کو ووٹ کرو اور ہی ختم ہو چکی ہوں گی اینیویز گرینڈ فینالے میں دو دن ہیں واقعی اس اپیسوڈ میں پھر آ جاتے ہیں تو یہ روئی شیٹی کے انٹری اور اس کے بعد ایک کر کے سب سے سوال جواب انکیتہ لوکھنڈے پھر منی بدنام پھر بار بیہانڈا پھر ابیشک کمار اور اینڈ میں ارون مہاشیٹی سے ارون مہاشیٹی ایکچولی میں کافی ریال بندہ ہے اور میں پرسنلی دلی خوشی ہوگی مجھے اگر یہ بندہ جیت جائے تو حالان کی میکرز کا نیریٹی تو بن چکا ہے منی بدنام اور انکیتہ کو ٹپ ٹو میں لے کر آنا چاہتے ہیں میکرز سارا تانہ وانا اسی ایک پرکریا کے تحت بنا گیا ہے اور بٹ پھر بھی مطلب ارون جس طرح سے اس نے سوالوں کے جواب دیے کہ سر میں میں وہ لیول کروس نہیں کرا ہے اور جس طرح سے چار مل کر کے اپیسوڈ کے اینڈ میں لڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے بہت دلی خوشی ہوگی اگر ارون مہاشیٹی یا ٹروفی جیت جائے بھائی بہت لوگوں کے گردے چھل جائیں گے بہت جو پی آر لوگ بیٹھے ہوئے نا اور جیتتا ہے یا نہیں جیتتا ہے یہ تو آنے وقت بتائے گا لیکن آپ بتائیے جس طرح سے روش چٹی آیا جس طرح سے انکیتہ کو ایک ریالیٹی چیک دیا آپ سیلپش ہو آپ وکی کو ٹوکتی تھی آپ یہ ہو اب وہ ہو انکیتہ ٹوٹل ڈینائل موڈ میں چلی گئی مونی بدنام جو کی مونی بدنام کو اس نے روش چٹی کیا ایک بڑی طریقے سے روش بھی کر دیا نا کہ من جتنے تم نے کومیڈی نہیں کاری نا اس سے کھیں زیادہ کومیڈی فلم میں بنا چکا ہوں جواب تھا اور اس کے بار جتنا جوڑنا جوڑ دینا توڑ دینا لیکن مرد کی سچ بول دینا سچ مونی بدنام آج سے جھوٹا تھوڑی اپنے بچے اور اس کی بیوی کی بات چھپا کر کر رکھی اور یہ مونی بدنام جو کیمبرے میں کڑا ہوتا ارے بچ چیڑیا اور کون سے بڑے لوگ کھیلتے ہیں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کیا بٹ پھر بھی روش شیٹی نے کافی اچھے سوال جواب کرے اور اس کا نتیجہ ہی ہوا کہ مونی بدنام کونے میں بیٹ کر رون لگا اور چومو کمار بھائی چومو کمار کو بھی روش شیٹی چلو رونک ایکٹنگ کرتے روش شیٹی نے ایک چیز کیونکہ آج جو باتیں روش شیٹی نے کری ہیں یہ ساری باتیں تو ہم چالیس دن پچاس دن ستر دن مطلب بیس دن دس دن پہلے آلیڈی بول چکے ہیں بٹ ٹھیک ہے روش شیٹی نے اب یہ بات بولی ہے کہیں نہ کہیں جو میرا اپنیون تھا اس سے ایک مل گیا ہے کہ ہاں بھائی میں صحیح چیزیں ہی دیکھ رہا تھا صحیح چیزیں ہی highlight کرا تھا جو کہ روش شیٹی نے درشک کو اب دکھائی ہیں ایک سارانش یا پھر ایک سمرائز روپ میں بڑی ایسا اب شیخ کمار جو کہ ڈے ون سے ایک کھردار نیوار تھا ٹوٹل فیک تھا اسے کئی لوگ اب تک جنیون جنیون بولتے پھر رہے جب اب شیخ کمار کتائی فیک ہے باہر سے دیکھ کر آ گیا ہے اور جس طرح سے وہ کہہ رہا تھا بھائی اس کو باہر سے سب پتا ہے اور جتنے یہ جو کنٹسٹنٹ ہے اب شیخ کمار جیسے جو کہتے ہیں کہ سکرپ نہیں وہ ہی کنٹسٹنٹ سب سے زیادہ سکرپ فالو کرتے ہیں اور سدیش لے رہی سامنے بولا تھا پٹا ہوں گا ٹرائے ماروں گا لیکن اس اپیسوڈ میں وہ ایشا کا ہیئر بینڈ تصویر لے کر بیٹھا ہوا تھا کیا کھرا تھا کیمرہ دیکھ کر کے وہ ایکٹ کرتا ہے یہ اب شکر کمار اور اس کے جو چومو فین ہے اسی کی طرح ہے وہ اس کی فیک حرکتت کبھی کتا ریال ہے اوہ واہ اس سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں آئے تری بھلیاں لے لوں تو اب شکمار فیک ہے اس کا یہ فیک انداز جو ہے وہ رویش شیٹی نے اچھے سا ہائیلیٹ کر دیا اور یہ باروی ہنڈا باروی ہنڈا جو کہتی پھٹ تھی آئی فیمیلی بھی ڈیسپوریٹ نہیں دیکھنا چاہتی کیا تیری آواز لے کر آنگ اور غلط پہ بھی دیکھ بار بھی ہنڈا کی خطروں کے کھلاری کو ہوس کرنا چاہتی بھائی میرے شوکر نظر مار اچھا خاصا شو چل رہا ہے ویسے کچھ اڑتی اڑتی خبر آئی تھی کوئی انڈیا فورم کی طرف سے روی نہ کوئی سٹنٹ ہوا نہ کسی کو سائن کیا تو کہا سائن کیا ہے پیرلل یونیورس میں کیا ہوگا اسی دوران روی شیٹی نے ایک بات اور بولی ارون کے بارے میں بہت سیدھے بند ہو بٹ آپ شو کے لئے نہیں بنے ہو جب روی نے پوچھا کون ہے جو ارون کھل کر کے کھیلے اس کے پہلے ہی اس کو بگ بوس نے لتار شروع کر دیا تھا سلمان خان نے بھی اس کی فیملی کو غلط دکھایا بٹ یہاں پر روی شیٹی کچھ اور ہی کہا رہے تھے بھائی وکی اچھا تھا انکیتہ خود بول رہی کہ اس نے ایسا کیا کرائے بھائی یہ سب مل کر پبلک کو چوتیا بنا رہے سیدھی سی بات جرنی ویڈیو میں دکھایا کچھ اور اس کے بہلے سلمان خان نے بولا کچھ اور میڈیا بول اور روی شیٹی نے لگ بگ وہی سینٹیمنٹ ہے وہی پوائنٹ بول دیئے جو آپ نے میرے ریویو میں بھی دیکھیں اور آپ کے کمیٹ مجھ بھی سینٹیمنٹ اور اپینیس ملتے رہتے ہیں جو کام میکرز کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ اینڈ میں کرا ہے کیوں کرا ہے پبلک کو بتائے جا کہ ہمیں آپ کے سینٹیمنٹ کی قدر ہے اور اتنے دنوں سے فیک چل رہا جس بیلنس ہوتی تو گو تو نہیں کھانے لگتی ہو کھاتی تو کھانا ہی ہو جاتی ہو تو بہت ڈیڑھ شانی بھائی بہت بڑی مہان لیکن بہت کننگ اور دھوڑ تپرانی گولڈ ڈگر انکیتہ لوکھنڈ افسوس انکیتہ لوکھنڈ اور وہ واہیات گھٹیا منی بدنام کو فائنل بنا کر چھپکا دیا گیا ہے خیر جو بھی آپ کے اپنی کمیٹ کیجئے گئے میں روک لی اپنے ججبات کو اور میں بہہ جاؤں اور کچھ کچھ میں بول دوں ویڈیو ختم کر دیتا ہوں ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں دیکھتے کہ چوتی آپ وہاں پر چلاتا پر بات کریں گے بعد میں جب دیوان کو دیکھ لیں گے فیل ویڈیو یہ ہی کت پکڑ دیتے ہیں کیجئے کمیٹ اور کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اگر آپ کر سکے تو آپ نے سمیہ نکالا ویڈیو دیکھا آپ بل بل دنی بات thank you so much